موسیقی اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب اللہ شاد و آباد رکھے اچھی صحیحت کے ساتھ کیونکہ رمضان کا ببرکت مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے سے ہر مسلمان کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں کیونکہ ایک ہی نیک عمل کا عجر جو ہے وہ دسگنہ ملتا ہے اور رمضان والے کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے تو میں آج آپ کو ایسی ایک ٹپ بتاؤں گا کہ جو آپ سہری کے وقت کریں گے وہ طریقہ جو میں آخر میں آپ کو اس ویڈیو کے بتاؤں گا تو آپ کا سارا رمضان انرجیٹک رہے گا آپ مضبوط رہیں گے آپ کا دل مضبوط رہے گا آپ کا انرجی لیول بہترین ہوگا آپ کا حسابی نظام مضبوط ہوگا لیکن ویور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ریڈیوز آپ لوگ کو وقتاں فوقتاں ملتی رہیں ویورز کجور اور رمضان کا بہت گہرہ تعلق ہوتا ہے اور کجور میں ہمیں منرل ملتا ہے پروٹاشیم ہے مگنیشیم ہے آئرن ہے فیٹس اور پروٹین توڑے بھی اگزار مہیز میں چیدہ چیدہ نیوٹرینٹس ہیں اس کے علاوہ بی ون بی ٹو بی تری اور بی سکس یہ بھی کجور سے ہمیں ملتا ہے تو کجور کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں خالیپن محسوس نہیں ہوتا کجور کے کھانے سے ہمارا آسابی نظام مضبوط ہوتا ہے کجور کے کھانے سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے اور کجور کے کھانے سے ہمارا جو توانائی یا گلکوز لیول ہے بارڈی میں وہ منٹین رہتا ہے ویور اس کے علاوہ اس جو انگریڈینٹ میں آپ کو تین بتاؤں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا نہیں اس میں دوسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے سبز الائچی سبز الائچی ہمارے انیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے ہمارے موں کے امراض کو ختم کرتا ہے اور ہمارے تدیت میں ایک خوشگوار احساس لاتا ہے ساتھ میں الائچی میں سبز الائچی میں یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پیاس کی طلب کو ختم کر دیتا ہے اس میں جو تیسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے سبز کشمش یعنی آپ نے کوئی دوسرے کلر کی جو ایولو آتی ہیں یا سوخی مائل ایولو کشمش آتی ہیں وہ نہیں یعنی سبز کشمش آپ لوگوں نے لینے ہیں سبز کشمش میں ویٹامنز ہیں فائبر ہیں منرلز ہیں ویٹامنز سی ہے اور کلکوز کی لیولز اس سے امپروو ہوتے ہیں یعنی کلکوز کی جو کمی بارڈی میں ہوتی ہے وہ یہ پوری کرتی ہے ساتھ میں ہمارے جو نظام انہزام کی خرابیاں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں جو افطاری کے وقت ہم بے احتیاطیاں کرتے ہیں تو کشمش کانے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انرجی لیولز بھی اپگریڈ رہتے ہیں یعنی بلکل لیمٹ میں رہتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا ایمیون سسٹم بھی سٹرانگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے اور سارا رمضان ہم بہت بہترین انداز میں عبادات کر کے گزار لیتے ہیں تو چلتے ہیں دوستوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مقدار میں اور کس طرح اور کس ٹائم استعمال کرنی ہے تو ویور جب آپ سہری صبح مطلب سہری کے وقت اپنا ناشتہ یا جو بھی کھانا اپنا کھانا وہ اپنے مرضی سے کھا لیں جب آزان کے لیے دس سے پندرہ منٹ رہ جائیں تو اپنے سامنے ایک گلاس رکھ دیں تین کجوریں رکھ دیں تین گرین الائچی یعنی سبز الائچی رکھ لیں اور بڑا کھانے والا چمچ ایک کشمش اس میں ملا لیں تو یہ تمام چیزیں آپ پندرہ منٹ آزان سے پہلے خوب چبا کر کھالیں اوپر سے ایک گلاس پانی پی لیں اور پھر روزہ بم کر لیں یہ ہر سہری کو آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس سے پہلے ہی روزے میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا کوئی بھوک نہیں ہے کوئی پیاس نہیں ہے آپ کا انرجی لیول برپور ہے اور آپ برپور انداز سے عبادات کر سکتے ہیں ویور اس کو جب آپ ٹرائی کر لیں تو اپنے کومنٹس ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح پایا یہ تھا آج کا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو خوب شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان کو یہ ویڈیو مل سکے اور رمضان وہ برپور طریقے سے گزار سکے ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ